اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفی محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد لا سیما على الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم ومنکری فضائلهم ومسائبهم وغاسب حقوقهم من الازل الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الامام المعسوم علیہ السلام ارادت الرب فی مقادیر امورہی تحبطو الیکم و تصدرو من بیوتکم ازان محترم اختیارات و تصرفات اہل بیت اتھار علیہ السلام کے اعتبار سے جس گفتگو کا آغاز آج سے چند روز قبل ہوا تھا آج اس سلسلے کی آخری گفتگو قرار پا رہی ہے یہ اور بات ہے کہ کل یہ کہا گیا تھا مجلس میں کہ آج کی مجلس آخری مجلس ہے اور دراصل یہ جو آپ مجلس سماد فرما رہے ہیں یہ اس سلسلے گفتگو کی آخری مجلس قرار پائے گی انشاءاللہ اور جو ہم نے آپ کے خدمت میں عرائز اور جو باتیں پیش کی وہ احادیث آئمہ معصومین علیہ السلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہیں جیسا کہ اختیارات سے اور مختلف حوالوں سے آپ نے سن لیا ہے کہ کس طرح سے اہل بیت اتھار علیہ السلام تصرف اور اختیار رکھتے ہیں خلق خدا کے کچھ امور کے اندر خلق خدا کے امور کے اندر اور دنیا کے کون کے نظام کے اندر اور پروردگار عالم کی جو مخلوقات ہیں ان کے اعتبار سے آج آپ کی خدمت کے اندر کچھ ایک اور عرائز کو عرض کیا جائے من جملہ یہ کہ کس طرح سے حیوانات میں اور ان کے ساتھ تصرف رکھتے ہیں لغت اور زبانوں کے اعتبار سے آئمہ اتھار علیہ السلام کے کیا معاجز ہیں اور دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ معجزہ مخصوص ہوتا ہے امام علیہ السلام کے ساتھ کسی بھی ایک غیر معصوم سے صادر ہونے والا ایسا کوئی عمل کہ جو ذرا سا عجیب سا ہو اسے معجزہ نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ معجزے مخصوص ہیں فقط اور فقط امام معصومین علیہ السلام سے یا وہ کہ جو منصبِ الہی پر فائز ہیں من جانب اللہ مولا سید سجاد آقا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ افضل التحیت والثناء مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے حمران ابن اعیون یا حمران ابن اعیون راوی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے اتنے میں ایک ہرن آتی ہے اور اس ہرنی نے ایک مرتبہ مولا کے قریب آ کر رکھی وہاں پر جہاں مولا تشریف فرمائے تھے اور کچھ آوازیں نکالنا شروع کی مولا اسے دیکھ کر مسکر آئے اور وہ مولا کی طرف دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے چوتھے امام علیہ السلام نے ان اصحاب سے پوچھا کہ یہ بتلاو جانتے ہو تم کیا کہہ رہی ہے یہ اصحاب یہ ایک جواب دیتے ہیں جو روایت کے اندر بحار الانوار کے اندر موجود ہے اصحاب یک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ مولا ہم کچھ بھی نہیں جانتے یہ جملہ ہے روایت کا کہ مولا ہم کچھ نہیں جانتے امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج صبح میں قریشی مرد نے ایک ایسا شخص ایک شکاری کہ جس کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اس نے اس ہرنی کے بچے کا شکار کر لیا ہے اور اس وقت وہ ہرنی کا بچہ اس قریشی شکاری کے پاس ہے اس کی کسٹڈی میں اس کی پوزیشن کے اندر ہے اور یہ یہ کہہ رہی ہے ہرن کہ اس نے جب شکار کیا تو اس کا بچہ بھوکا تھا اس نے اسے دودھ نہ پلایا تھا اتنی اجازت اور محلت مل جائے میرے آقا کہ ہم جائیں اس کے پاس اور وہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا دوں اس کی غزہ جو ہے اسے عطا کر دوں کیوں مولا ڈیریکٹلی کہہ دیتے کہ اب یہ یہ کہہ رہی ہے چلو کھڑے ہوتے اور چلتے ہیں پھر روایت کی جملے ہیں کہ چلو چلتے ہیں یعنی مولا نے ایک مرتبہ اس صحابی کو اپنے یعنی کہ ابن آئین حمران ابن آئین کو لیا اور لے کر چلے ہیں قریشی مرد کے پاس گئے ہیں اور جانے کے بعد امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر اٹھے وہاں سے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا راضی ہوتا یا ناراضی نہیں ہوتا مگر اس سے پہلے رکھ کر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہے مولا ڈیریکٹلی کہہ دیتے کہ کیا کہہ رہی ہے لیکن مولا نے نہیں کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے ڈیریکٹلی نہیں کہا پوچھا پہلے اصحاب سے کہ بتاؤ تم سب بتا سکتے ہو کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہی ہے ان کی لغت کو ان کی زبان کو تم سمجھتے ہو کہ مولا ہم کچھ نہیں جانتے گویا کہ جب مولا کتنا قریب رہنے والے مولا کا زمانہ در کرنے والے مولا سے قصب فیض کرنے والے مولا کے علم سے جو مولا نے انہیں عطا کیا اس سے استفادہ کرنے والے اصحاب وہ نہیں جانتے جو مولا جانتے ہیں تو ہم جیسا گنہدار کہاں کھڑا ہے اس کی کیا بساد ہے اس کی کیا حقات امام علیہ السلام چلے ہیں اور چلنے کے بعد امام نے یہ کہا ہے آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ راضی ہوتا ہے یا راضی نہیں ہوتا یہاں تک کہ مولا اس قریشی شخص کے پاس آئے شکاری کے پاس مولا نے ایسا کیوں کہا کہ چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ راضی ہوتا یا راضی نہیں ہوتا اتنی مولا کی ولایت اور مولا کا تصرف ہے کہ چاہیں تو اسے حکم کریں اور امام کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ پروردگار عالم کے اقاب کا حقدار بھی بن جائے لیکن امام نہیں کر رہے اتنا اختیار رکھنے کے بعد بھی امام علیہ السلام جبر نہیں کر رہے مجبور نہیں کر رہے کسی کو تو ہم اور آپ ہوتے کون ہے کسی کو کسی فیصلے کے اوپر لے کر آنے کے لیے مجبور کرنے والے یا کسی بات کو باننے نہ ماننے پر مجبور کرنے والے پروردگار عالم نے مختار پیدا کیا انسان کو اور انسان کے پاس یہ اختیار ہے صحیح کرے تو بھی اپنے اختیار سے غلط کرے گا تو بھی اختیار سے صحیح کرنے پر اسی لیے اسے جزا ملے گی غلط کرنے پر اسی لئے اسے سزا ملے گی خیر اب تو ہم اس وقت اقاب اور ثواب اس جانب ہم نہیں جا رہے اور نہیں ان قوانین یا ان اصول کی طرف نہیں جا رہے ہم بگر فقط اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام علیہ سلام نے ایک تو یہ پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو اصحاب نے کہا ہم نہیں جانتے مولا آپ جانتے جو آپ جانتے وہ ہم نہیں جانتے اور دوسری بات یہ کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ راضی ہوتا یا نہیں راضی ہوتا بس آئے اس شخص کے پاس اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو ہرنی ہے ہرن کو ساتھ لے کر گئے اور پوچھا اس نے کہ آپ کا کیسے آنا ہوا یا مولا امام آپ کا کیسے آنا ہوا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرنی ہمیں لے کر آئی ہے آپ کے پاس اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے صبح میں اس کی اس بچے کا شکار کیا ہے اور وہ اس وقت آپ کے پاس ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اسے دودھ پلا دے بس اتنی محلت دے دے وہ اندر گئے وہ شکاری اندر گیا اور جانے کے بعد اس بچے کو چھوٹے سے بچے کو ہرنی کے بچے کو لے کر آیا اور اس کی ماں کے حوالے کر دیا اب امام علیہ السلام نے سوال کی ہے بطلہ کہ کیا تو اس بچے کو اس ہرن کے حوالے کرنا چاہتا ہے کیا تو راضی ہے کہ اس ہرنی کے بچے کو اس ہی ماں کے حوالے کر دیا جائے وہ کہتا ہے مولا یہ آپ ہی کی اپنی چیز ہے آپ مجھ سے اجازت نہ لیجئے آپ تصرف رکھتے ہیں آپ اختیار رکھتے ہیں ہمارے مال پر بھی ہماری جان پر بھی ہمارے نفسوں پر بھی ہماری اولاد پر بھی اور پھر اس نے امام علیہ السلام کے کہنے پر اسے آزاد کر دیا یعنی کہ اس کو اس کے ماں کے حوالے کر دیا اور وہاں سے چلی گئی یہ کیا کمال کا پیغام اس کے اندر موجود ہے کہ امام علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور وہ امام کے مقام کو جاننے والا کہتا ہے مولا یہ آپ ہی کا تو ترکہ ہے آپ ہی کی وراست ہے یہ آپ ہی اس کے مالک ہیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے آپ نے کہہ دیا ہو گیا ہم نے اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا اور پھر مولا وہاں سے تشریف لے گئے بات تو ختم ہو گئی یہاں پر واقعہ اور روایت اپنے اختتاب کو پہنچے مگر عزیزان محترم اسی طرح کا ایک مرتبہ واقعہ زبان نے حیوانات یہاں پر چوپائے کی زبان چوپائے کیا کہہ رہا ہے امام علیہ السلام نے سنا اور بتلایا اپنے اصحاب کو یہاں ایک مرتبہ جناب ابو حمزہ سمالی یعنی کہ ثابت ابن دینار یہ ان کا نام ہے کنیت ہے ابو حمزہ سمالی یہ امام علیہ السلام یعنی کہ مولا سید الساجدین آقا امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ چڑیائیں سامنے موجود دیوار پر آ کر بیٹھیں اور چہچہانے لگیں چڑیوں نے اپنی چہچہہت شروع کی امام علیہ السلام نے ابو حمزہ کی طرف مڑھ کر پوچھا بتا جانتا ہے کیا کہہ رہی ہیں جناب ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جانتا مولا میں آپ پر قربان جاؤں میں نہیں جانتا امام علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ان کی غزہ کا وقت ہو گیا ہے ان کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے لہٰذا یہ جو آوازیں نکال رہی ہیں یہ ہم سے کلام کر رہی ہیں اور ہم سے اپنا رزق طلب کر رہی ہیں اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق کن ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے آپ نے سمات فرمایا لیکن مولا امام سیدہ سجاد علیہ السلام سے یہ جو تیور ہیں یہ جو چڑیائیں بیٹھی ہیں یہ دیوار پر کہہ رہی ہیں کہ مولا ہمارے کھانے کا وقت ہو گیا رزق انایت فرمائیں آپ سے ہم اپنا اپنی غزہ کا تقاضہ کر رہے ہیں اور پھر جناب ابو حمزہ سمالی کی طرف رکھ کر کے امام مولا سیدہ سجاد علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ دیکھو طلوع صبح اور طلوع شمس کے درمیان یعنی طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان وقت فجر سے لے کر سورج نکلنے کے وقت کے درمیان بیدار رہا کرو اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں پروردگار عالم اللہ اپنے ارزاق اپنے رزق کو تقسیم کیا کرتا ہے اور وہ رزق ہمارے ہاتھوں ہی سے تقسیم ہوتا ہے پروردگار عالم جن ہاتھوں سے اپنا رزق تقسیم کرتا ہے وہ اہل بیتی اتھار علیہ السلام ہے تو مولا سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان مابینطلوعین جس وقت کو مابینطلوعین کہتے ہیں اور یہی وہ وقت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ جنت کے وقت میں سے زمین پر کون سا وقت ہے جو جنت کے اوقات میں سے ہے تو امام علیہ السلام نے بھی اس راہب کو یہی جواب دیا تھا کہ جو وقت مابینطلوعین کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جو جنت کے اوقات میں سے ہے کہ اس کے اندر جو باد ہوا جو چلتی ہے وہ ہوا جنت کی جاسی ہوتی ہے اس کی نظیر ہوتی ہے اس کی مثل ہوتی ہے اس کا ایک نمونہ اس کی پرچائی ہوتی ہے آپ نے اور فرمایا عزیزان مہترم آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے پروردگار عالم نے ان کی مقامات اور ان کی منزلتوں کو قرار دیا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کا رزق اللہ کے لوگوں تک پہنچاتی ہیں اسی لئے جو سرنامہ ایک کلام کے اندر ہم نے ایک جملہ پڑھا امام معصوم علیہ السلام نے ایک زیارت کے اندر غالباً امام حسین علیہ السلام مولا کی زیارت کے اندر زیارت مطلقہ میں سے ایک زیارت کے اندر اس طرح سے یہ جملہ آیا کہ ارادت الربے فی مقادیر اموری تحبتو الیکم متصدر من بیوتکم کہ اے اہلِ بیت اللہ کا ارادہ جب نفوز پانا چاہتا ہے ایجزیکیوٹ ہونا چاہتا ہے ایملیمنٹ ہونا چاہتا ہے تحبتو الیکم متصدر من بیوتکم آپ کے در پر نازل ہوتا ہے اور اس در پر نازل ہونے کے بعد اس در سے کائنات کے اندر تقسیم ہوتا ہے اللہ کا رزق اللہ کی جانب سے آنے والا علم جو اولاد ہے جو مالو حشم ہے جاہو حشم ہے دنیاوی اخراوی جتنی چیزیں ہیں پروردگار عالم کا جو جو ارادہ ہے وہ ارادہ نافذ ہوتا ہے پہلے در اہل بیت پر اترتا ہے در حسین پر اترتا ہے اور پھر مولا کے در سے امام علیہ السلام کے در سے اسے سادر ہوتا ہے یہ سادر ہوتا ہے مولا کے در سے لہٰذا اب اس کی بہرحال کچھ مثالیں ہیں یقینا مگر ہم اس جانب نہیں جائیں گے وقت اتنا آپ کی خدمت میں ہم نے ارز کیا کہ یہ ان کے اختیارات و تصرفات ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کے اب دو روایتے میں آپ کی خدمت میں مولا رضا علیہ السلام کے اعتبار سے وہ والی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو تلاش کرتا کرتا امام علیہ السلام کی پاس آ رہا ہے اب یہ آپ نے حیوانوں کی لغت کے اعتبار سے سماعت فرما لیا کہ حیوانوں کی لغت طیور کی لغت اب انسانوں کی لغت کیسے سمجھ رہے اور کیسے اس زبان میں بات کر رہے ابو اسمائل سندھ کے علاقے سے مولا رضا علیہ السلام سرکار شمس الشموس انیس النفوس سلطان العرب والعجم مولا کی خدمت میں آتا ہے اچھا کیسے آتا ہے وہ وہاں سے چلتا کیسے وہ یہ سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی کہ اِنَّ لِلَّهِ حُجَّتًا فِي الْأَرْضِ بِالْعَرَب یا اِنَّ بِالْعَرَبِ حُجَّتًا لِلَّهِ اس طرح سے روایت کا جملہ ہے کہ اللہ کی حجت اس روح زمین پر عرب کے کسی علاقے کے اندر موجود ہے فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِي يَا مِنْ وَطَنِي میں اپنے وطن سے خروج کرتا آنے کے نکلتا ہوں اپنے وطن کو میں نے چھوڑا ترکیا اور اس حجتِ خدا کی تلاش میں چل پڑا یہاں تک کہ میں عرب پہنچا اور یہاں تک کہ میں مولا حضرتِ سلطانِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ مُغِيثُ الشِّعَتِ وَالزُوَّارِ فِي يَوْمِ الْجَزَا آقا و مولا عبو الحسن باب الحوائج سرکارِ علی بن موسیٰ الرزا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اچھا اب جیسے میں وہاں پہنچا اور میں نے سلام کیا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لغتِ عربیہ میں سے کچھ بھی نہیں آتا تھا كُنْتُ لَا أَعْلَمُوا بِالْلُغَتِ الْعَرَبِيَةِ فَجَعَلْتُ أَتَكَلَّمُوا بِالسِّندِيَةِ تو پھر میں سندھی زبان میں بات کرنے لگا یہ بحار الانوار کی روایت ہے ابو اسمائل سندھی روایت کر رہے ہیں اب یہ جیسے اس نے سلام کیا مولا کو آنٹھ میں امام علیہ السلام کو جیسے سلام کیا ہے تو سلام کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہو کیا سوال لے کر آئے جو تم اپنے دل میں سوال لے کر آئے ہو وہ سوال پیش کرو ایک مرتبہ حقہ بقہ رہ گیا کہا میں عرب سٹیٹ کے اندر آیا ہوں اس شہر کے اندر آیا ہوں اور یہاں پر یہ جو شخصیت ہیں یہ اردو زبان میں یعنی کہ سندھی زبان کے اندر وطن کی زبان ہے جو میری زبان ہے میری مادری زبان اس میں کلام کر رہے ہیں تو پھر کہنے لگا کہ میں تلاش میں آیا ہوں ایک حجت خدا جو اس وقت زمین پر موجود ہے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا انا ہوا میں ہی وہ ہوں کہ جو اللہ کی حجت ہے اس روح زمین پر اور یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام سے اس نے یعنی مولا نے کہا کہ سوال کر جو اپنے دل میں لے کر آیا ہے یا جو تیرے سوالات ہیں وہ رکھ دے اب روایت یہ بیان کرتی کہ اس نے اپنے سوالات رکھے امام علیہ السلام نے اس کو جوابات دے دیئے اب اس میں تفصیل نہیں ملتی البتہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے ابو اسماعیل سندی کہ جاتے جاتے میں نے امام علیہ السلام سے ایک چیز کا اور تقاضہ کیا اور امام سے مولا سے یہ کہا کہ آقا میں جا تو رہا ہوں مگر مجھے یہ عربی زبان نہیں آتی تو میرے لئے دعا فرما دیجئے میرے لئے دعا کر دیجئے کہ مجھے عربی زبان آ جائے بس یہ کہہ کر جانے لگا امام علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد امام علیہ السلام نے جعالا یدہو علا شفتیہ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنا دست مبارک مولا رضا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے ہوتوں پر پھیرا اور جیسے مولا کا دست مبارک اس کے ہوتوں پر پھرا ہے کہتا ہے کہ میں بالکل ایسے فر فر عربی زبان بولنے لگا کہ جیسے بس اسی وقت جس وقت سے مولا کے دست مبارک پھر کر ہٹے اسی وقت سے مجھے عربی زبان آگئی ایسے بولتا تھا کہ جیسے اسی علاقے کا رہنے والا ہوں یہ امام علیہ السلام کا تصرف کہ زبان آتی تو ہے مگر یہ تصرف بھی رکھتے ہیں کہ کسی کو بیٹھے بٹھائے بغیر سیکھے باعجازِ امامت اس طرح سے ہدیہ کر دیں اعتا کر دیں القا کر دیں اسے سکھا دیں عربی زبان اب اسماعیل نام کا ایک یہ تو ابو اسماعیل سندھی اس یہ جو روایت بحر الانوار میں جہاں پر لکھی ہوئے سے بالکل پہلے والی روایت مولا رضا علیہ السلام موجود ہے وہ راوی کہتا ہے جس کا نام اسماعیل ہے راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مالا یدہو علی الارض امام رضا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک زمین پر پھیرا جیسے مولا و آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک زمین پر پھیرا ہے جہاں جہاں سے مولا کا دست مبارک گزرتا چلا جاتا تھا وہاں سے سبائک و منت ذہب گولڈ کے ٹکڑے سونے کے ٹکڑے نکلتے تھے نکلتے جاتے تھے زمین سے اور نکل کے باہر آ کر رک گئے پڑے ہوئے زمین پر جہاں سے مولا جہاں جہاں سے مولا ہے رضا علیہ السلام کا دست مبارک گزر رہا ہے وہاں وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ سونے کے ٹکڑے موجود ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا میرے دل میں خیال آیا جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کاش ان ٹکڑوں میں سے کچھ ایک آدھ یا تھوڑے سے مولا مجھے بھی انعائد کر دے دوبارہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف پھر آیا وہ دوبارہ ریت بن گئی اور امام علیہ السلام نے فرمای یہ خیال نہ کرنا اس لیے کہ یہ جب اس چیز کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس چیز کا وقت ابھی نہیں آیا ہے بیان ان کر کے ملہ باقر مجلسی نے لکھا بحر الانواری میں بیان ان کر کے یعنی اب وہ اپنی فہم حدیث حدیہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ اس حدیث سے مجھے کیا سمجھ میں آیا کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے جو کہا نا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ابھی رک جاؤ ذرا ٹھیر جاؤ جلد بازی نہ کرو اس کا وقت ابھی نہیں آیا اس لیے بیان ان کر کے علامہ مجلسی نے لکھا اپنا فٹ نوٹ لگایا اور کہا کہ اس وقت زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی کہ جب امام زمانہ وارث دین و دنیا وارث آئیم ایتھار جب تشریف لے کر آئیں گے تو پھر یہ زمین اپنے خزانوں کو ایسے اگل دے گی کہ جو اندر موجود ہیں وہ سب باہر آ جائے گا یہ مولا رضا مولا رضا علیہ السلام کے دست مبارک پھیر جانے کا یہ بوجزہ لیکن از جانے محترم اب آ جائیے میں ذرا آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ یہ ہم جو فضائل اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ویان کرتے ہیں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے یہ تو ضروری ہے کہ انہیں بیان کیا جائے اس لیے کہ یہ ہمارے عقیدے کی زمانت ہے کہ ہم مقام امام علیہ السلام کو سنیں اور جیسے آپ ان ہستیوں کا ذکر صرف سنتے رہیے ان کا ذکر کرتے رہیے اس کا خود انڈیپینڈنٹ ایک اثر ہے ایک مستقل اثر رکھتا ہے ذکر اہل بیت آپ کچھ نہ کریں صرف بیٹھ کر اہل بیت اتھار علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں لوگوں کو سناتے رہیں صرف اگر یہ بھی کرتے رہیں کہ جسے ہم صرف سمجھتے ہیں مگر اس میں بھی بڑی تاثیر ہے اور کیا کیا تاثیر اس کے اندر رکھی ہے کیا الگ الگ جزئیات کے اندر جائے کلی طور پر اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ خود انڈیپینڈنٹ لی بہت زیادہ مفید عمل ہے بہت زیادہ ضروری عمل ہے اچھا اب کو یہ کہتا ہے کہ آپ رسالت ماب کا ذکر کم کرتے ہیں اور مولا امیر علیہ السلام کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی دلیل دینا چاہتا ہوں اور بہت سمپل بنا کر اگر میں اسے پیش کر سکا آپ سننے والوں کی خدمت میں آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ سنا کہ رسالت ماب کون ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد بھائی کیوں رسالت ماب کعبے میں پیدا نہیں ہوئے کیوں رسول اکرم نے ولادت ہونے کے بعد اپنی ملاد کے فوراں بات قرآن کی تلاوت نہیں کی اگر رسول کعبے میں پیدا ہوتے تو کعبہ ایک مقدس جگہ ہے یہ بتانے والا کون تھا یا اگر رسالت ماب نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوتی تو یہ بتانے والا کون تھا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا کون بتاتا کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں آغوش مادر میں یا گہوارے میں یا گود میں یہ قرآن ہیں جو لوہ محفوظ سے تلاوت کر رہے ہیں لہٰذا مولای کائنات علیہ السلام نے جو تلاوت قرآن کی ہے تلاوت کلام پاک جو کی ہے یہ کہہ کر کہ زبور کہیں تو زبور انجیل کہیں تو انجیل قرآن کہیں تو قرآن تورات کہیں تو تورات ابھی یہ رسالت ماب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بھی ہے کہ اگر علی بن عبی طالب علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں تو یہ بتایا کس نے کہ جو علی پڑھ رہے تھے وہ قرآن کریم کی سور مومنون کی آیت تھی یہ کنوں نے بتایا حضور سرور کائنات نے بتایا رحمت دو جہاں نے بتایا رحمت کل جہاں نے بتایا کہ جو پڑھ رہے ہیں علی یہ قرآن ہے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر بتا رہے ہیں علی لہٰذا ایک تو بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ آپ علی بن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں سناتے رہیے سناتے جائیے سناتے جائیے سناتے جائیے قاب میں آنا کلہ اجدر کو دوپارہ کرنا گہوارے میں خیبر کو اکھارنا یہ جتنی فضیلتیں ان ساری فضیلتوں کو علی رکھتے ہوئے جو جملہ کہتے ہیں اور جو علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا عمل ہے وہ اتباع رسالت ماب کے اندر بھرپور ہے اور علی کون ہے نفس رسول لہذا جو فضیلت علی کی ہے وہ فضیلت رسالت ماب سے منصوب ہے اس میں کوئی شک نہیں علی امام ہے رسول نبی ہے تو یقینا مرتبے کا اس انداز سے فرق تو ہے اور فضیلتیں رسالت ماب کی ساری کی ساری اس کی جلگ مولا کائنات سے نظر آتی ہے مرتبے سارے کے سارے ختم ہے رسالت ماب پر مگر وہ مرتبے کون سے ہیں وہ علی کی ذات سے چھلکتے ہیں رسول کریم ہے اور ان کا کرم ذات علی کی سیرت کے اندر نظر آتا ہے علیہ السلام اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو کہ آپ ایک جیسے سورج کی روشنی ہے اس کا کیا رنگ ہے کوئی رنگ نہیں ہے یا اس کے رنگ کا کوئی نام نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر سارے رنگ موجود ہیں اب سائنس دانوں نے سائنٹسٹس نے اور ڈاکٹرز نے یا تحقیق کرنے والے ریسرچرز نے ایک فرضیہ نام دیا ہے سورج کی روشنی کو کیلون کہتے ہیں لیکن دراصل آپ اسے وائٹ نہیں کہہ سکتے آپ اسے ییلو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ نہ یہ وائٹ ہے نہ یہ ییلو اس پر جا کر تحقیق کیجئے گا ریسرچ کیجئے گا تو آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی اگر یہ وائٹ کلر ہوتا تو اگر سورج کی روشنی کا کلر وائٹ ہوتا تو زمین پر موجود جتنی سفید چیزیں ہیں وہ اپنا صحیح رنگ نہیں بتاتی اگر اس کا رنگ پیلا ہوتا جتنی بھی پیلی چیزیں ہیں وہ اپنا صحیح رنگ نہیں بتاتی لیکن سورج کے اندر ساری روشنی آئیں اب سورج کے اندر کتنی روشنی آئیں الگ الگ اس کے اندر رائے ہیں ایک جو سب سے معروف رائے ہیں وہ یہ کہ سورج کے اندر سات رنگ ہیں سیون کلرز یہ سورج کے اندر موجود جو سات رنگ ہیں سورج کی روشنی کے اندر موجود جو سات رنگ ہیں یہ کیسے باہر آتے ہیں کیسے ظاہر ہوتے ہیں آپ کو درمیان میں شیشہ رکھنا پڑتا ہے ٹرائنگلر شیشہ جسے پریزم کہتے ہیں پی آر آئی ایس ایم ٹرائنگلر پیس آف گلاس سپیشلی ڈیزائنڈ اور اس کا آپ نے اس کو رکھا اس کے اندر سے سورج کی روشنی کو گزارا جب سورج کی روشنی اس میں ایک طرف سے سورج کی روشنی آتی ہے وہ سورج کی روشنی کے جس کے اندر سارے کلرز موجود ہیں اور دوسری طرف سورج کے اندر جتنے کلرز ہیں وہ دوسری طرف سے جب نکلتے ہیں تو سیون کلرز نکلتے ہیں آپ کا ذہن پہنچا کہیں رسالت ماب ہے ختمی مرتبت سارے مرتبے رسول پہ آگے ختم ہے اور جو جو فضیلت رسالت ماب کی ہے وہ جس ہستی کے ذریعے سے آیاں ہو رہی ہے اور نکل رہی ہے اور بارز ہو رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے اس ہستی کا نام علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے رسول کا کرم علی سے ظاہر ہو رہا رسول کا علم علی سے ظاہر ہو رہا رسول کی سخاوت علی سے ظاہر ہو رہی ہے رسول کی رحمت علی سے ظاہر ہو رہی ہے لہٰذا وہ مرتبے کے جہاں آ کر جمع ہو جائیں اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جہاں آ کر بکھر کر ظاہر ہو جائیں اسے علی ابن عبی طالب کہتے ہیں ہاں اے علی انتہ منی بمنزلت حارونہ من موسیٰ یاد رکھنا کہ یا علی آپ کی نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے کہ جیسے حارون کی نسبت موسیٰ سے تھی مگر اتنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ رسالت مہاں پر آ کر ختم ہو رہا ہے ہاں مگر جہاں نبوت کا اختتام ہو رہا ہے بغیر فاصلے کے وہیں سے سلسلہ امامت کا آغاز ہو رہا ہے اور جس نکتے سے سلسلہ امامت کا آغاز ہوتا ہے اس نکتے جامع کو علی جبری ابی طالب علیہ السلام کر دے لہذا یہاں پر محمد مصطفیٰ کی نبوت ختم ہوئی جہاں ختم ہوئی بغیر فاصلے کے وہیں سے امامت کا سلسلہ چلو ہوا اگر آپ نے گیب درمیان میں تصور کر لیا تو یاد رکھیے گا خدا کا وہ وعدہ غلط ہوتا وہ نظر آئے گا یا آپ کو تصور کرنا پڑے گا غلط نہ حدایت کے ذمہ داری ہماری ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ہدایت میں پوز نہیں آئے گا بریک نہیں آئے گا لہذا مولا کائنات علیہ السلام کی یہ فضیلت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اب جو مولا کی فضیلت کا بیان آ گیا ہے تو ایک جملہ اور سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مسائب کی طرف چلیں گے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ولایت جن کا تصرف جن کا مقام جن کی منزلت اس طرح سے بلند ہیں اور اس طرح سے عالی ہے کہ اگر آپ ان کے نام کا اثر دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نا اپنے پچھلی مجلسوں میں سنا کہ جناب سلیمان نبی کے پاس کیا ہے یا ان کے وسیع کے پاس کیا ہے ایک اسم آزم کا حرف اہل بیت اتھار کے پاس بہتر حروف ہیں اسم آزم کے بہتر حروف ان کے پاس بہتر حروف اسم آزم کا ہونا یہ ایک اور بات ہے اور ان کے نام خود اسم آزم میں سے کس میں آزم ہیں یہ ایک الگ بات ہے بلکہ اگر اسم آزم ہیں نہیں ہیں اس کی بحث میں ہم نہ بھی جائیں تو فقط اتنا دیکھ لیں اگر کہ یہ وہ نام ہیں جن ناموں سے بڑی بڑی مشکلات ٹل جاتی ہیں سیدہ مرتضیٰ کشمیری کا نجف اشرف کا واقعہ ماہ رمضان کا کہ طالب علم غلطی سے اپنی افطار کا سامان اپنے حجرے کے اندر بند کر دیتا ہے چابی اندر ہے تالہ بہر ہے تالہ بند اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا سیدہ کشمیری کو گیا ڈھونڈ کر لے کر آیا کہا کہ مادر موسیٰ کا نام بتا دیں آپ کا سنا ہوا واقعہ بہت تیزی سے اسی لئے گزر رہا ہوں اور انہوں نے آ کر تالے کو اپنے ہاتھ میں لیا لب ہلے تالہ کھل گیا چلے گئے وہ یاد آیا کہ میں تو پوچھنا بھولی گیا انہوں نے بتائے نہیں مادر موسیٰ کا نام کیا آئے کیا وہ بتا دی گا آئندہ کام آئے گا دیکھو جب تم نے کہا کہ مادر موسیٰ کا نام بتا دیں اور یہ معاملہ ہوا ہے تالہ بند ہو گیا ہے اور بند تالے پر اگر مادر موسیٰ کا نام پڑھا جائے تو میں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے کہ دروازہ تالہ کھل جاتا ہے تو جب تم نے یہ بات کی ہی تو مادر موسیٰ علیہ السلام کا نام تو مجھے بھی نہیں پتا نہیں پتا تھا لیکن میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عظمت ہو سکتی ہے کہ اگر ان کا نام بند تالے پر پڑھا جائے تو کھل جائے تو مادر حسین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی نام کی برکت نہ ہوگی کہ اگر بند تالے پر پڑھے تو کھل جائے یہ ان کے ناموں کا انداز ہے ان کے ناموں کے صدقے میں کس کس کی توبہ قبول ہوئی ان کے ناموں کے صدقے میں ملائکہ کی کیسے کیسے مدد ہوئی مولا ایک کائنات علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں ایک یہودی کے ساتھ اور جیسے مولا پہنچے ہیں ایک نہر کے کنارے اب نہر کو کروس کرنے کی باری آئی تو اس یہودی نے اپنے لب ہلائے کچھ پڑھا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا مولا دیکھ رہے ہیں اسکرہ رہے ہیں وہ درمیان میں نہر کے درمیان میں جا کر رکا مولا کی طرف مڑا اور مڑ کر کہتا ہے کہ دیکھیں جو مجھے آتا ہے اگر وہ آپ کو بھی آتا ہوتا تو آپ بھی پانی پر چلتے مولا ایک کائنات علیہ السلام اب دیکھئے وہ جانتا نہیں ہے یہودی کہ یہ جو میرا ہم سفر ہے جو مدینہ سے چلا اور میرا ہم سفر ہو گیا یہ کون ہے یہ کون سی استی ہے نہیں جانتا مولا ایک کائنات علیہ السلام نے اب لبوں کو جنبش نہیں دی اشارہ فرمایا اشارہ اور پانی پانی نہ رہا اپنی ماہیت کو بدل دیا برف بن گیا اور اس سخت برف پر چل کر مولا امیر پہنچے کہا آپ کون ہیں کہا نہیں یہ بتا تو نے کیا پڑھا کہا دیکھیں مجھے میرے بزرگوں سے یہ پہنچا تھا کہ رسول کا وسیع یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام اگر لے لوگے اور پانی پر چلنا شروع کرو گے تو تمہارے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے اور تم پانی پر چلنا شروع کرو گے پانی پر چلتے چلے جاؤ گے میں نے بس انہی کا نام لیا ہے اور پانی پر چلنا شروع کیا بتائیے آپ کون ہیں کہا جس علی کا نام لے کر تو نے پانی پر چلنا شروع کیا ہے وہ علی میں ہی ہوں یہ مولا کائنات کے نام کی فضیلت ہے اب آ جائیے اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ان کے نام کیا کیا ونڈرز کر سکتے ہیں آپ وہ سوچیں ایسی بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ کیا مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلتیں بیان ہونی چاہیے یا ایک یہ بیکار کی چیزیں کوئی آ کر صوفیسٹیکیٹڈ آدمی ذرا سا زیادہ پڑھا لکھا یا روشن فکر جسے کہتے ہیں کہ ذرا براد مائنڈڈ آدمی اگر آ کر یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ ذرا کام کی باتیں سنایا کریں تھوڑی سی پلیز پریکٹیکل باتیں کیا کریں اب میں ذرا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ بینگ پریکٹیکل وات شوڑ بی ڈیفائن یا ہمیں کیا بیان کرنا چاہیے پریکٹیکل اگر ہونا چاہتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا چھوڑنا چاہیے مجھے تو رسالت ماب کی حیاتِ طیبہ کو پڑھ کر اور دیکھ کر اتنے سبج میں آیا کہ جب جب رسول نے کہیں پر کسی کو جمع کیا ہے اور ایک اجتماع کے اندر آئے ہیں اور گفتگو کی ہے تو وہ گفتگو اس وقت تک ختم نہیں ہوئی کہ جب تک اس گفتگو کے اندر علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا کوئی بیان نہ ہوا ہو بلکہ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ نواسہ رسول نواسہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور چلتے چلتے دامن الجا اور نواسہ گرا رسول نے اپنا خطبہ روک دیا وہ رسول رسول سے زیادہ پریکٹیکل بات رہے تھے پریکٹیکل وہ ایک مرتبہ رسالت ماب نے روکا اور ممبر سے نیچے تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد نواسہ جو گر گیا تھا اسے اٹھایا سنبھالا گود میں لیا دوبارہ سے ممبر پر آئے تشریف رکھتے ہیں ممبر پر حضور سرور دو عالم سرور کل عالم اور اپنے زانو پر بٹھاتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کو اور یہ کہتے ہیں حاضر حسین انفارفو ہو مجھے نہیں پتا اس سے پہلے رسالت ماب کا کیا ٹاپک تھا خدبے کا لیکن روایت یہ بیان کرتی ہے حاضر حسین انفارفو ہو یہ حسین ہے اس کی معرفت حاصل کرو اسے پہچانو ابو ہو فیل جنہ امہو فیل جنہ امہو فیل جنہ امہو فیل جنہ محبو ہو فیل جنہ محبو محبی ہے فیل جنہ علی کا بیٹا ہے یہ حسین حسین کی پہچان کرو انہیں کی معرفت حاصل کرو ان کے بابا جنت میں ان کی مادر گرامی جنت میں ان کے فلا فلا رشتدار سارے کے سارے ان کی دادا جنت میں ان کی نانا جنت میں ان کی دادی جنت میں ان کی نانی جنت میں اور اور ان سے محبت رکھنے والے حسین سے محبت رکھنے محبو ہو فیل جنہ ان سے محبت رکھنے والے جنہ وہ محبو محبی ہے فیل جنہ اور ان کے محبو سے محبت کرنے والے بھی جنہ میں تو یہ رسالت ماب نے اس کو خود رائج فرمایا آپ ذو الاشیرہ سے لے کر غدیر تک دیکھ لیجئے کوئی بھی ایسا اجتماع نہیں ہے کہ جس میں رسالت ماب نے مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کو بیان نہ کیا ہو ان کے مقام کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا ہو یہ ہے ہی اتنی ضروری بات کہ رسالت ماب اپنے جانے کے بعد امت کو جس علی کے حوالے کر کے جا رہے تھے بار بار اس علی کا ذکر کر رہے تھے بار بار اس علی کی اولاد کا تعرف کروا رہے تھے بار بار مولا حسن مجتبہ کی معرفت کروا رہے تھے بار بار مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر لا رہے تھے کہ لوگ چاہ کر بھی علی کو نہ بھولیں لوگ چاہ کر بھی حسن کو نہ بھولیں لوگ چاہ کر بھی حسین کو نہ بھولیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اپنے رسول کو دیکھا اللہ کے حبیب کو اس عالم سے دیکھا ہے تو ہم بھی ان کا ذکر اسی طرح سے کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بیان کرو کہ مولا کائنات علیہ السلام کے نام کا اپنے ذکر اثر سنا اب آجائیے مولا سید سجاد علیہ السلام ابو خالد کابولی کی یہ روایت ہے ابو خالد کابولی یہ روایت کرتے ہیں کہ مولا سید سجاد علیہ السلام کی خدمت میں مجھے ان کی ایک آیہ مولا سید سجاد علیہ السلام کی ایک آیہ ہے وہ ان کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے یحییٰ تو یحییٰ ابو خالد کابولی کو لے کر گیا امام علیہ السلام کے پاس اچھا اب جب یہ یحییٰ کے ساتھ جا رہا ہے تو اپنے ذہن کے اندر تصور لارہا ہے کہ امام زہن العابدین علیہ السلام کس طرح کیوں گے ان کی سادگی کو ذہن میں لے کر آرہا ہے جو اس نے سنا تھا مولا سے پہلی بار ملاقات کے لیے جا رہا تھا ایک مرتبہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ مولا نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بہت آسائش اور آرام دے بستر بر مولا تشریف فرمائیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ سادہ ہوں گے مگر یہ امام زہن العابدین علیہ السلام کچھ آسائش کے ماحول کے اندر تشریف فرماتی اور اس کے بعد وہ چلا گیا اگلے دن پھر وہ آیا امام علیہ السلام تو اب وہ ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میں جو سوچ رہا تھا اس طرح سے تو نہیں ہوا امام علیہ السلام نے اس کی سوچ کو جیسے جان لیا ارشاد فرمایا کہ تم فکر نہ کرو یہ جو سوچ رہے ہو نا اس کا جواب دے رہا ہوں میں کہ اب یہ امام کے الفاظ نہیں کہ جو تم سوچ رہے ہو میں اس کا جواب دے رہا ہوں نہیں نہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے الفاظ ہیں امام علیہ السلام نے اب ارس کیا کہ جو تم نے کل دیکھا وہ میرا نہ تھا آج جو دیکھ رہے ہو یہ میرا مزاج ہے جو میری اپنی ذاتی خواہش ہے وہ یہ سادگی کے ساتھ رہتا ہوں جو میں نے کل جو تم نے کل مجھے جس حالم میں دیکھا وہ میری اہلیہ کی خواہش وہ میری ازواج میں سے ایک زوجہ کی خواہش تھی کہ جسے میں پورا کر رہا تھا اور اس حالم میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے چاہا کہ اس طرح کے کہ میں آرام دل لباس کو پہن لوں ایک آرام دل بستر پر آ کر بیٹھوں اب یہاں پر مولا حقوق و لباد کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو بھی سلسلہ تھا امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھئی دیکھو جو تم سوچ رہے ہو اس تک بھی ہماری دسائی ہے جو تمہارے ذہنوں میں چل رہا ہے جو خیال تمہارے دلوں میں آ رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں دنیا کا کوئی بڑا دعویدار لے آئیے دنیا کا کوئی بڑا عالم لے آئیے دنیا کا کتنا ہی بڑا کولیفائیڈ انسان لے آئیے جس نے کسی بھی انسٹیوشن سے پڑھاؤ دنیا کی بڑی ترین انسٹیوشن سے بھی پڑھاؤ وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ دیکھو یہ ہماری خواہش نہیں ہماری گھر والوں کی خواہش تھے اور اس کی بات اچھا اب امام علیہ السلام ایک مرتبہ اس سے کہتے ہیں کہ چلو باہر چلتے ہیں اور وہ یہیہ اور ابو خالد کابولی مولا کے گھر کے سہن میں آئے وہاں پر ایک بڑا سا طلاب تھا جو کہ بہت گہرا تھا اس کے اندر پانی موجود تھا مولا امام سید سجاد علیہ السلام جیسے تشریف لے کر آئے ہیں تو مولا نے اس طلاب کے اندر قدم رکھا اور اس پانی پر چلنے لگے مولا مولا پانی پر چل رہے ہیں کچھ دیر کے لیے اس نے دیکھا برداشت کیا اور جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو باواز بلند زور زور سے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک کہ امام علیہ السلام اب جب اس نے کہا کہ آپ ہی امام برحق ہیں ایمان لے آئے مولا پر اب مولا نے اسے ایک تحفہ انعیت کیا وہ حدیث کا خلاص اور لب لباب ہے ابو خالد کابولی کو جب مولا نے یہ کہا نا کہ جو تو سوچ رہا ہے یہ ریزن ہے کل کے اور آج کے لباس کے فرق کے اندر یہ وجہ ہے وہ لباس بھی ممنون نہیں ہے شریعت کی طور سے یہ لباس بھی ممنون نہیں ہے اب وہ امام علیہ السلام کو کیسے جج کر رہا ہے اپنی سوچ سے جج کر رہا ہے یہ بات یاد رکھیں امام علیہ السلام کو ہم اپنی سوچ سے جج نہیں کریں گے بلکہ امام کی سوچ اور امام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی سوچ کو ڈیویلپ کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا ہمارا کرائٹیریا امام کا کرائٹیریا الگ نہیں ہونا چاہیے امام کی تعلیمات کو سیکھ کر ہم نے اپنے کرائٹیریا بنانے ہیں اور اس کرائٹیریا پر رہتے ہوئے ہم نے ہر چیز کو سمجھنا ہے یہ نہیں ہوگا کہ میرا کرائٹیریا الگ کوئی اور آ کر میرا کرائٹیریا بنا رہا ہے یہ اسی وقت تو ہوگا کہ میرا کرائٹیریا الگ اور امام کا کرائٹیریا الگ ہوگا کہ جب میں اپنا کرائٹیریا امام سے نہیں کسی اور سے لوں گا یہ یاد رکھئے گا امام سے اور امام کی ٹھوز تعلیمات کے مطابق اور امام کی مرویہ احادیث کے مطابق اگر میں نے تعلیمات کو نہیں سیکھا اور کسی اور چیز پر میری بیس اور فاؤنڈیشن بن گئی تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ میں آپ کو ہر چیز کے اندر اشکال اعتراض کرتا ہوا نظر آنگا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے ان چیزوں کی طرف انگلی اٹھاتا ہوا نظر آنگا کہ میری سوچ اور میری فکر اہلِ بیت کی ٹیچنگز کے مطابق ان فاؤنڈیشنز کے اوپر اس کی بیس نہیں پڑی ہے چونکہ میری تعلیمات کا بیس امام کی ٹیچنگز کے مطابق نہیں ہوگا لہٰذا میں امام کی ہر ٹیچنگ کے اوپر انگلی اٹھاؤں گا سیدھی سی بات ہے لہٰذا مجھے یہ چاہیے کہ اگر میں موشے کہتا ہوں کہ میں امام والا ہوں اہلِ بیت والا ہوں ان کو ماننے والا ہوں تو مجھے کرنا یہ ہے کہ مجھے ان کے مطابق اپنے آپ کو اپنی سوچ کو اپنی فکر کو اپنے نظریات کو استوار کرنا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنی لوجک پر تکیہ مت کرو جو لوجک اہلِ بیت نے دی ہیں انہیں اپنی لوجک بناو اپنی عقل کو بڑا مت سمجھو بہت باریک سا فرق ہے بہت باریک سا فرق ہے اس بات کے اندر کہ میں لوجکل کام کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کے اندر کہ میں امام کی لوجک کے مطابق یہ کام کرنا چاہتا ہوں ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر چھئے یہ غلطی سے کہہ دیا تھا کہ آخری مجلس ہے لیکن کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یاد رکھنا اپنی لوجک کو اگر حکمِ الٰہی اور عمرِ الٰہی کے پیرلل سمجھا تو کہیں کہ نہ رہو گے کہیں کہ نہ رہو گے ساری زندگی دربدر کی ٹھوکریں گھاتے رہو گے اور جب پتا چلے گا تو سوائے افسوس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا لیکن ازہان محترم یہ بات یاد رکھیں کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اگر اپنے بچوں کی اپنے عقائد کی بچوں کی عقائد کی تربیت کر دی ان کی بنیادوں میں چیزیں ڈال دی تو یاد رکھیے گا کہ پھر کامیابی کامرانی ہیں اور اگر چاہتے ہو کہ یہ ایمان اور عقیدہ سلامت رہے تو اپنے آپ کو اہلِ بیت کے سامنے لا کر تسلیم کر دو اپنے آپ کو اہلِ بیت کی چوکھٹ پر ڈال دو اپنے آپ کو اہلِ بیت کی چوکھٹ پر پھینک دعا کر بچھا دو اپنے آپ کو یاد رکھنا بہت اوپر جاؤ گے امام علیہ السلام نے کیا کہا اے کنکر جو کل تُو نے دیکھا وہ ان کی خواہش اور جو تُو آج دیکھ رہا ہے وہ میری خواہش کہتا ہے کنکر تو میرا نام مجھے میری ماں جس نے نام رکھا اور خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ مجھے کنکر میرا نام کنکر ہے کنکر اب وہ والا اردو والا کنکر نہیں ہے جو ہم مارا کرتے لیکن عربی زمان کا کنکر امام علیہ السلام اس کے نام سے واقف امام علیہ السلام اس کے دل میں آنے والے خیال سے واقف اور اس کے بعد جب اس نے امام علیہ السلام کا موجزہ دیکھا تو امام علیہ السلام نے اسے ایک ایسا فارمولا دیا کہ سمجھ لیجی ایک ہدیہ دیا راہ راست پر آنے کے لیے یا اس عقیدے پر آنے کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھ اے کنکر تین لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت میں اللہ کی جو نظر قدرت ہے وہ ان کی طرف نہیں ہوگی قیامت میں نظر قدرت جو بڑی وسیع ہوگی اس دن بہت دور دور تک پھیلی ہوگی اس تین طرح کے لوگوں کی طرف نہیں ہوگی ایک وہ کہ جو ہمارا مقام اسے دے دیتے ہیں کہ جو نا اہل ہے دوسرا وہ کہ جو ہمارا مقام ہم سے چھین لیتے ہیں اور تیسرا قاتل اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو کہ جو پہلی دو قسمیں ہیں اسلام میں ان کا بڑا عمل دکھل ہے یہ امام مولا سیدہ سجاد علیہ السلام میں رشانت فرما رہی اب چونکہ وقت نہیں رہا کہ کیا اس سے ان جملوں کی کیا تشریح کی جائے مگر تین طریقے کے لوگ ایک وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی نظر کرم سے اور نظر قدرت سے دور رہیں گے میدان حشر میں اور قیامت میں آخرت میں کہ جو لوگ اہل بیتی اتھار فرما رہے ہیں مولا سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا مقام چھین کر اسے دے دیتے ہیں جو نا ہے لوگ اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے ہیں ہم سے چھین لیتے ہیں اور تیسرے وہ کہ جو قاتل ہوگا اور امام نے فرمایا ان دو کا بڑی اہمیت ہے اسلام میں ازان محترم اہل بیتی اتھار صبر و شکر کا ایسا پیکر تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نہیں معلوم ہمیں اندازہ نہیں ہے ہم انتہائی لاچار ہیں کمزور ہیں ناقص ہیں اے خدا ہمیں در اہل بیت پر ڈال دے اہل بیت کی نظر کرم ہماری طرف فرما دے ہماری نسلوں کی طرف ہماری اولادوں کی طرف اہل بیت کی نظر کرم فرما دے پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی خدمت کر سکیں کہ یہ ذریعہ بن جائے اہل بیت کی نظر کرم ہم پر پر پڑھنے کی اے خدا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اہل بیت سے متوسل ہو سکیں ان سے اپنا رابطہ مضبوط کر سکیں ان سے راز و نیاز کریں ان سے باتیں کریں ان کو اپنے حالات بتائیں امام معصوم علیہ السلام سے گفتگو کریں اکیلے میں بیٹھ کریں بس عزیزان محترم اہل بیت کے مسائب کا کیا علم آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے آنے والے لوٹنے والوں نے نہیں معلوم اہل بیت اتھار کا جو سامان کربلا کے میدانے میں لوٹا وہ تو لوٹا خولیہ بیان کرتا ہے کہ جب اسے گریفتار کر کے لائے گیا اور اسے عدالت میں کھڑا کیا گیا اور اسے پوچھا گیا بتا تو نے کیا کیا کربلا میں وہ کہتا ہی نہیں تھا بتاتا ہی نہیں تھا کہتا ہے میں نہیں بولوں گا کہ میں نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا کبھی کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا کیا کیا ایک شخص جو اسے گریفتار کر کے لے کر آئے تھا کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے چونکہ وہ جرم اتنا بڑا ہے لہٰذا یہ نہیں بتا سکتا ذرا سوچئے کہ ظالم وہ ظلم جو اپنی زبان پر نہیں لا سکتا وہ ظلم وہ کر گیا تو جب ظلم شرماتا ہے بتاتے ہوئے تو مظلوم کو سہنے میں کتنی عذیت ہوئی ہوگی وہ کہتا ہے کہ میں جب میدان کربلا میں دیکھ رہا تھا کہ لوٹ مچی ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کو لوٹا گیا میرے ہاتھوں کوئی سامانے لوٹ نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا اب دو طریقے سے روایت ایک روایت یہ کہ اس نے دیکھا کہ ایک بی بی کے سر پر ردہ موجود تھی یہ دیکھا جانے کے شہزادی سانی زہرہ سلام اللہ اللہ کے سر پر ردہ موجود تھی اور اس نے جا کر وہ ردہ چھینی اور ایک اس طرح سے ملتا ہے کہ اس نے چار سالہ یتیمہ بچی کو دیکھا کہ جس کے کانوں میں گوشوار سلامت تھے اور اس نے سوچا کہ جا کر ان گوشواروں کو اس سے چھید لے اور دونوں طرح سے بھی ملتا ہے کہ یہ دونوں ظلم اس ملعون خولی نے کیے وہ کہتا ہے کہ میں گیا بچی کے پاس جا کر رکا اور میں نے کہا کہ اے بچی ہے جو تیرے کانوں کے گوشوارے جلدی سے کھول کر مجھے دے دے میرے ہاتھ کوئی سامانے لوٹ ابھی تک نہیں آیا ہے لہٰذا میں چاہتا ہوں تیرے گوشوارے یہ لے لوں ایک مرتبہ بی بی بنتِ حسین یتیمہِ حسین اپنے نننے نننے ہاتھوں سے گوشواروں کو کھولنا شروع کرتی ہے ملعون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچی کو گوشوارے کھولنے میں دیر لگ رہی تھی مجھے بے سبری کی وجہ سے بڑی جلدی ہوئی اتنے میں میں نے دونوں ہاتھوں سے بچی کے گوشواروں پر ہاتھ ڈالا ارے گوشواروں کو کھینچا کانوں کی لوکٹی کانوں سے خون جاری ہوا میرے ہاتھوں میں دونوں گوشوارے بچی کے آگئے ارے اتنے میں بچی نے درد کے عالم میں فراد کی طرف رخ کر کے کہا چچا باس اپنی سکینہ کی خبر لو ارے آپ کیا گئے لئینوں نے آپ کی سکینہ کے گوشواروں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما بار الہ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ جو تجھ پر ہے اور تیرے حق کا واسطہ جو محمد و آل محمد پر ہے ہمارے ہماری تمام لغزشوں سے درگزر فرما پروردگارہ ہمیں معارفت اہل بیت اتھار کا رزق نصیب فرما یہ رزق معارفت ہمیں اور ہماری نسلوں میں جاری ہو ساری فرما پروردگارہ ہم نہیں جانتے مگر تو جانتا ہے جو راہ ہدایت ہے جو راہ حق ہے جو راہ اہل بیت اتھار ہے پروردگار عالم کا جو سرات مستقیم ہیں اس پر ہم سب کو گامزن فرما پروردگارہ جو بچے بچیاں شادی کے قابل ہو چکے ہیں ان کے لیے مناسب رشتہ انعیت فرما پروردگارہ جو طالبان علم ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں جو علم کی طلب کرنے والے ہیں پروردگارہ تمام کو علم کی دولت سے مالا مال فرما پروردگارہ فرش ازا کے احتمام کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما خاص طور سے اہل بیت اتھار علیہ السلام کی بارگاہ کے احترام کا حق ہم سب کو نصیب فرما اہل بیت اتھار کی نظر کرم کا مرکز ہونے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطافرین اللہم صل علی محمد وآل محمد